اب سبر کے لیے کچھ چیزیں تو ہم نے دیکھی ان چار پانچ چیزوں کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے خوف، بھوک، مال کی کمی، نفس کی کمی، پھلوں کی کمی تو جہاں مال کی کمی ہے اور نفس کی کمی وہاں اس کے آگے ڈیش ڈال کے غم کر لیں خوف کے علاوہ غم، صدمے اور غم جو ہے اور سمرات کے آگے بھی غم آ جاتا ہے یعنی کمی میں غم آتا ہے تین چیزوں کی کمی جب کمی ہوتی کسی چیز کی کچھ چیز ہم لوز کر جاتے تو پھر ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے غم پیدا ہوتا ہے تو غم کے وقت ہم کیا کرتے ہیں خوف کے وقت کیا کرتے ہیں اور بھوک کے وقت کیا کرتے ہیں یعنی بھوک جو ہے یہ بدلی تکلیف ہے نا جسمانی تکلیف ہے خوف ایک نفسیاتی مرحلہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور سیچویشنز ہوتی ہیں جیسے اگر کوئی ہمیں غصہ دلا رہا ہے اس کو آپ کس میں ڈالیں گے امتحان تو ان پانچ چیزوں میں ہی ہوتے ہیں نا اشتعال کوئی دلا رہا ہے آپ کو کوئی چھیڑ رہا ہے بے وجہ چھیڑ رہا ہے آپ نے ہجاب پہنا نیا نیا اس پہ کوئی چھیڑ رہا ہے آپ کو نقاب پہنے پہ کوئی چھیڑ رہا ہے کوئی آپ کے قرآن پڑھنے پر آپ کو غصہ دلا رہا ہے کہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا جی یہ آپ کوئی طرح سے غم ہوتا ہے اس وقت تو جب کوئی اشتعال دلایا آپ کو بھڑکایا آپ کو غصہ دلایا آپ کو تو اس وقت کیا کرنا ہے کس طرح اس سے کوپ کرنا ہے اچھا اشتعال کس کس چیز پر ہوتا ہے یہ بھی اگر ہم دیکھیں مثلا آپ سو رہے ہیں اور کوئی آپ کے چارپائی سے ہر وقت ٹھکرا کے گزر رہا ہے یا زور سے دروازہ بند کر رہا ہے یا پنکھا بند کر کے چلا گیا یا ابھی آپ سویا اور بے وجہ آپ کو جگا رہے ہیں تو ان ساری باتوں سے ہم مشتعل ہوتے ہیں تو اشتعال کے مواقع جو ہیں ان پر بھی ہم نے نظر رکھنی ہے پھر کوئی برا برتاؤ کر رہا ہے برا برتاؤ میں کیا آتا ہے مثلا کوئی سیچویشن برا برتاؤ رودلی بات کر رہا ہے مثلا درزی کے ساتھ آپ لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں اس نے کپڑے دینے کا وعدہ کیا تھا اور نہیں دیئے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تو یہ برے برتاؤ کی ایک مثال ہو سکتی اگر اس سے آپ نے ڈان ڈپٹ کی مزاق پڑھانا تانے دینا ایب چینی کرنا چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کے دوسرے کو زلیل کرنا چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں ایک سنہ بڑی بڑی بات ہے اور ایک ہے بڑی بات ہے تو بہت ہی بڑی ہیں لیکن چھوٹی 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 باتوں پر ماف نہ کرنا کسی کو تم نے یہ گلاس یہاں کیوں رکھ دیا یہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے زندگی حرام کیے رکھنا عموماً ساس بہو گے جھگڑا کس بات پر ہوتا گھر میں برے برطاو پر برطاو اچھا نہیں ہوتا اسی طرح ہم کب مشتہل ہوتے ہیں جب انہا پر چھوٹ لگتی مثلاً انہا پر کب چھوٹ لگتی کیسے لگتی جب کوئی برے کام سے روکے یا کوئی نصیحت کرے اور کب چھوٹ لگتی اگر کوئی ہمارے یعنی کی لیول سے یا سٹیٹس سے کام کرنے کو کہہ دے میں جھاڑو لگاؤں میں تمہیں جھاڑو والے نظر آئی ہوں ماشروم صاف کرو یہ تو میرا کام ہی نہیں تو کبھی کیا نہیں ہم نے تو انہا پر چھوٹ لگی نا دوسروں کے سامنے کسی کو ڈانٹ پڑ جانا اس سے بہت انہا پر چھوٹ لگتی ہے آپ نے ڈانٹنا تھا تو الگ ڈانٹتے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا ٹھیک ہے اور ہاں جی ہم کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ سن نہیں رہا تو اس سے بھی انہا پر چھوٹ لگ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس سب مواقع پر ہمارے ریاکشنز کیا ہوتے ہیں یہ سارے مواقع صبر کے مواقع ہوتے ہیں یا ہم بھڑک اٹھتے ہیں یا شکایتی رویہ اختیار کر لیتے ہیں یا جزا فضا کرنے لگتے ہیں فرسٹریشن نکالتے ہیں مختلف طریقے سے ہم ریاکٹ کرتے ہیں تو ہم سب کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر قابو کیسے پھائیں کیونکہ صبر سے ہی کامیابی ملتی ہے صبر سے ہی کامیابی آخرت کی تو ہے ہی دنیا کی کامیابیاں بھی صبر کے ساتھ بندی ہوئی ہیں مثلا بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے نا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا بنی اسرائیل کو امامت کب ملی جب انہوں نے صبر کیا جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ پورا ہوا اور چادر کھینچی تھی سمائل کیا اگر ہماری کوئی چادر کھینچے تو یا ہمارا کوئی نکاب کھینچے یا کوئی سکاف کھینچے کیا ریاکشن ہوگا جی عجر کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جسمانی صحت اور ہر لحاظ سے جماری صحت ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے بہت ساری چیزیں جو ہم نیگٹیو ریاکشنز ہیں ان کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہائی بلڈ پیشرز اور ڈیفرنٹ طرح کی جو ہماری نفسیاتی پرابلمز ہیں وہ یوزیلی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم نیگٹیو تھوٹس ہوتے ہیں نیگٹیو ریاکشنز ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان ساری سیچویشنز کو لکھ لیجئے پھر یہ ہے کہ آپ کا پہلا ریاکشن کیا ہوتا ہے عام طور پر اپنا انالیسز کر لیجئے کیا ہونا چاہیے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے ایک لیکچر سن کے ہم سے غلطیاں ہوں گی لیکن ہر غلطی کے بعد اگر ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی کہ ہم پھسلے تو کیوں پھسلے ٹکرائے تو کیوں ٹکرائے کیا وجہ تھی اور اپنے آپ کو تعویل دے کے جسٹیفائی نہیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کے پھر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے بات پھر وہی ہے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا جو اپنا تذکیہ کرتا جائے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا وہ کامیاب ہو گیا اور تذکیہ یہی ہوتا ہے مسلسل پیوریفیکیشن ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا یہ غلطیاں کب سامنے آتی ہیں اچھل کے چھلک کے کب آتی ہیں جب کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آتی ہے عام آلات میں نارمل آلات میں جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تو کس صبر کی ضرورت ہے بس بیٹھیں ٹھیک ہے تھوڑی بہت گرمی لگ رہی ہوگی مگر اتنی بھی نہیں کام چلی رہا ہے ہو سکتا بھوک لگ رہی ہو ہو سکتا نید آ رہی ہو کوئی اتنی بڑی بات نہیں لیکن جب کوئی چیز ہمیں واقعی پنچ کر جاتی ہے واقعی تکلیف دے جاتی ہے اندر سے تڑپا دیتی ہے اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اچھا کیا کرتے ہیں اگر ہم اپنا سچائی کے ساتھ جائزہ لے لینا کہ ہم یہ کرتے ہیں اور پھر اپنی غلطی مان جائیں کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تب اصلاح شروع ہوگی تب ترقی شروع ہوگی تب تسکیہ کا عمل آئے گا کہ ہاں اگلی دفعہ میں نے یہاں کیا کرنا ہے کیونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم ملتے جلتے ہیں ہمارے گھر والے ہوتے ہیں ہمارے دوست احباب عموماً اسی سرکل میں ہم ہوتے ہیں مخصوص اور وہی سیچوئیشنز کموں بیش روز پیش آ رہی ہوتی ہیں یا نہیں اگر ہم قرآن پڑھ کے تھوڑا بہت چینج ہو رہے ہیں کیا گھر والے چینج ہو رہے ہیں وہ تو وہی ہیں وہ تو نہیں پڑھ رہے انہوں نے تو وہ باتیں نہیں سیکھی جو آپ نے باہر نکل کے سیکھ لی چاہے دنیا کی ایڈوکیشن سے سیکھی یا دین کی ایڈوکیشن سے سیکھی انہوں نے تو نہیں سیکھی اچھا چلے ہو سکتا آپ کے سب گھر والے بہت پڑھے لکھے بہت سمجھدار بہت اچھے لوگ ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ان سے ہو سکتا سرونٹس کے ساتھ بہت مسئلہ انہوں نے وہ سب نہیں سیکھا ان کو پڑھنے کے وہ مواقع نہیں ملے ان کو وہ سب تربیت حاصل کرنے کا مواقع نہیں ملا تو اب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے تو وہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں سیچویشن یہ پیش آئی میں نے یہ کیا سنت کے مطابق یہ ٹھیک ہے یا نہیں آئندہ کیا کرنا چاہیے مجھے اس وقت جب یہ صورت پیش آنے لگے تو میں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے مثلا جو لوگ بیمار ہوتے ہیں حقیقت میں ہم بیمار لوگ ہیں اخلاقییعتبار سے تو جو لوگ بیمار ہوتے ہیں مثلا شگر پیشنٹس ہوتے ہیں تو جب ان کی شگر لو ہونے لگتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں بلڈ پریشر کا مریض ہوتے ہیں جب ان کا ہائی ہونے لگتا ہے تو کچھ کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا نہیں کہ ہائی ہو رہا ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو نہیں نہیں ایسے ہی بس غلط فہمی ہے کوئی چھو نہیں ہے مجھے علاج کرتے ہیں نا پھر جو چیز سوٹ کر جاتی ہے نا ان کو تو آئندہ وہ اسی علاج کو دوبارہ عزماتے ہیں اچھا وہ میرا بی پی ہائی ہوا تھا نا فلان چیز سے مجھے فائدہ ہوا تھا مثلا لیٹنے سے مثلا تھنڈی جگہ پہ بیٹھنے سے تھنڈی چیز پینے سے وغیرہ وغیرہ یا فلان دوا مجھے بہت فائدہ دی تھی تو پھر ہم وہی دوبارہ کرتے ہیں اسی طرح اپنی بیماریوں یعنی اخلاقی بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ماننا ہے کہ بیمار ہیں پھر اس کے بعد علاج کے مختلف طریقے آزمانے ہیں اور اگلی دفعہ وہ سیچویشن پیش آنے لگے تو پہلے سے خبردار ہو جانا ہے کہ پھر وہی ہونے لگا مثلا آپ کے بچے ایک غلطی بار بار کرتے ہیں کیونکہ وہ کریں گے اچھا ایک دفعہ سمجھاتے دوسری 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 دفعہ پھر آپ چیخنے لگتے ہیں پھر آپ ان کو لگانے لگتے ہیں پھر آپ ان کو ڈانٹتے ہیں پھر کچھ ان سارا اخلاق دھرے کا جرہ رہ جاتا ہے اچھا اس ماہ کے پر یہ آپ پھلی ایک ٹیسٹ ہوگا اچھا اب میں نے کس طرح اصلاح کرنی کیا ڈانٹ اپٹ سے مسئلہ حل ہو گیا اصلاح ہو گیا نہیں وقتی طور پر دب گیا دساہ دساہ آ ہو گیا تذکیہ کوئی نہیں ہوا کیونکہ کانٹا تو نکلے ہی نہیں تو بہت اکلمندی کے ساتھ سوچ سمجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ ان چیزوں کی اصلاح کے لیے کیا کرتے تھے اوبرال سیچویشن کا جائزہ لے کر اللہ سے مدد مانگ کر ان ساری مشکلات کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ سبر خسارے سے بچنے کے لیے بھی ضروری اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ کے سبر کرنے سے بھی بات نہیں بنے گی آپ نے محول بھی بنانا ہے سبر والا محول بھی بنانا ہے تو ان چیزوں کو گھر میں جا کے اگر آپ شیئر کریں گے ان کے اینڈ پر بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا تھا کہ سبر کے لیے آپ کیا کریں محول بنائیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں مخلص لوگ ایسے لوگوں کی جو کمپنی ہے وہ انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے تو انسان کو ایک مورل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی ایک تو یہ کہ آپ انیلائز کر کے تذکیہ کر کے سیچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اچھے الفاظ زبان سے نکالیں گے پھر اگلے مرحلے پر دوسروں کو بھی تلقین کریں گے محول بیدا کریں گے ایسے لوگوں کی کمپنی دوستی اختیار کریں گے کہ جہاں سے آپ کو یہ دوز ملے ہو لیکن اس میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں پھر دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے ذرا سے کوئی چوٹ لگی نا فوراں پہنچ گئے دیکھو مجھے چوٹ لگ گئی کسی نے کچھ کہا دیا فوراں پہنچ گئے دیکھو مجھے پھلاں نے یہ کہا دیا ہر وقت ان کا نفس تھی نا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا اور پھر نفس کے جو دو حصے ہیں نا یعنی انسان کے اندر نفس امارہ اور نفس مطمئنہ ان دونوں کی ہر وقت تسل رہتی دونوں ایک دوسرے کے دشمن جب امارہ آتا ہے تو مطمئنہ رخصت ہو جاتا جب مطمئنہ آتا ہے تو امارہ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے وہ پیچھے اٹھتا ہے بہرحال اب آپ دیکھئے کہ ایسی صورت میں اب کیا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو ہر وقت دوسروں سے ذکر نہیں کرنا یہ نہیں کہنا کہ میں ذرا ڈوز لینے جاری ہوں میرا لیول لو ہو رہا ہے تو میں جے کوئی اب سپورٹ دے دے اور میری شکایتیں سن لے اور میری باتیں سن لے اس سے بڑا سخت نقصان ہوتا ہے کیوں کسی بھی غصے غم خوف کے موقع پر صرف فرسٹریشن دور کرنے کے لیے دوسروں کو باتیں سنا دینا شکایتیں لگا دینا ذکر کر دینا اس سے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کے بعد ندامت آتی ہے نفس اللوامہ آ جاتا ہے یعنی یہ بات بالکل غلط ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اب اس اپنا غصہ نکال دوں اپنی فرسٹریشن نکال لوں اور کسی کو میں بتا کہ ریلیس کر لوں اپنی اور پھر میں جو بڑا اتمنان ہو جاتا ہے نہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ضرور ہوگا وقتی طور پر لیکن بعد میں ریگریٹس ہوں گی نفس اللوامہ سخت ملامت کرے گا نفس مطمئنہ تو رخصتی ہو جائے گا کیونکہ پھر بعد میں خیال آئے گا کہ یہ بات تو میں نے زیادتی میں کر دی کیونکہ غصہ میں انسان صرف حق کی بات نہیں بولتا بعض اوقات نہ حق بھی کہہ جاتا ہے کیونکہ ہم نتیجہ دیکھتے تو حاصل تو کچھ نہیں ہوتا یعنی ان سب چیزوں سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو مسئلہ حل کرنے کا طریقہ اور ہے وہ سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی پرابلم جب زندگی پر پیش آئے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے وہ اگر آپ کو آ جائے تو بہت سی چیزوں سے آپ کی فریسٹیشن خود ہی ختم ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ خرماتے یا ایو اللہ نامن اسبرو وصابرو ورابطو وطق اللہ لعالکم تفلحون صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور ڈٹے رہو اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ تو کامیابی کے لئے صبر ضروری ہے پھر نماز وستئینو بالصبر والصلاة تکلیف غم ان سب پریشانیوں میں صلاة جو ہے وہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے پھر اسی طرح صبر کرنے سے صبر کرنا آتا ہے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اپنے نفس کو روکنا پڑے گا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کہنا اور آپ دیکھیں گے کہ نفس بہانے ڈونڈے گا کہ کہیں تو کہہ دوں کچھ تو کہہ دوں تھوڑا سا تو کہہ دوں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا کہنے کے بعد جو آپ نے اتنے دیر صبر کیا اس پر بھی ملامت ہوگی کہ وہ پہلے کر کے اب میں نے گما دیا پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے ان اللہم آسابرین پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے ان اللہی نقالو ربنا اللہ ثم استقامو تتنزلو علیہم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحزنو صبر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجتا ہے طلح کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا تو میں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے ہیں تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے ہیں یعنی یہ ریاکشن ایسی آواز نکال لے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہو لیکن عام طور پر ہماری یہی آوازیں ہوتی ہیں کچھ چوبے کچھ لگ جائے کچھ ہو تو ہم کیا موز سے نکالتے ہیں بسم اللہ جانتے ہی نہیں کہ کہنا چاہیے اور پھر کہنے کی عادت تو بہت دور کی بات پھر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لئے پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جیسے کہ صورت البقرہ میں بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا اور کسی کو بھی صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی سب سے بہترین نعمت جو انسان کو ملی پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان عام طور پر کیا کہتا ہے اس نے مجھے تکلیق دی اس سے کٹی اس سے نراز اس سے بولنا چھوڑ دیا اس سے تعلق ختم اس سے دور اس سے دور سب سے دور کیا یہ صبر ہے سب سے نراز ہو کہ بیٹھ جانا صبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے عجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے مل جول نہیں رکھتا اور ان کی تکالیف پر صبر کرنے کی نوبت آئے تو صبر نہیں کرتا یعنی پھر وہ نہ کوئی تکلیف ہے شاید تو نہ صبر کیا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کیا ہے السبور ایک ہوتا ہے صبر کرنا اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل خوبصورت صبر ان دونوں میں بھی فرق ہے ایک ہے آلہ درجہ کا صبر اور ایک ہے عمومی صبر صبر کا بہرحال عجر ہے لیکن صبر جمیل کا عجر بھی جمیل ہے جو کام جتنے آلہ درجہ میں کیا جائے گا جتنے اچھے طریقے سے کیا جائے گا اس کا عجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا ایک مرتبہ امام ابن تیمیہ سے یہ سوال کیا گیا سئل الشیخ الامام ابن تیمیہ عن الصبر الجمیل والصفح الجمیل والحجر الجمیل وما اقسام التقوى والصبر اللذی علیہ الناس تو ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے درگزر جمیل کیا ہوتا ہے اچھی طرح کسی سے معاف کر دینا اس کو اور اچھی طرح کسی سے جدا ہونا چھوڑ دینا اس کو الحجر الجمیل اور تقوی کی کیا اقسام ہے اور وہ صبر بتائیے جس پر عام طور پر لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کا جواب دیا فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِالْحَجْرِ الْجَمِيلِ وَالصَفْحِ الْجَمِيلِ وَالصَبْرِ الْجَمِيلِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو ان تین چیزوں کا حکم دیا قرآن مجید میں کن کن چیزوں کا الْحَجْرُ الْجَمِيلِ اچھی طرح چھوڑنا وَالصَفْحُ الْجَمِيلِ وَالصَبْرُ الْجَمِيلِ کیونکہ آپ اخلاق کے عالی ترین مقام پر تھے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيمِ تو کیا ہوا فرمایا کہ الْحَجْرُ الْجَمِيلِ کیا ہے اچھے طریقے سے قطع تعلق کرنا مثلاً طلاق ہو جائے اگر فریقین میں تو الزام تراشی کر کے اور بدخلا کی اور رودنس کے ساتھ نہیں الگ ہوں بلکہ احسن طریقے سے اور وہ کس طرح کہ قطع تعلقی کرتے وقت ایک دوسرے کو ایزا نہ دی جائے دکھ نہ دیا جائے تانے نہ دیے جائیں اور پھر اَصَفْحُ الْجَمِيلِ کیا ہے کسی کو معاف کرنا کسی کی غلطی سے درگزر کرنا ایسا معاف کرنا کہ جس میں کوئی ناراضگی نہ ہو ناراضگی بھی چھوڑ دینا بس معاف کر دیا نہ ظاہری ڈان ڈپٹ اور نہ اندرونی ناراضگی دل صاف کر لیا جائے اور اَصَبْرُ الْجَمِيلِ کیا ہے ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو صرف اللہ کی بارگاہ میں ہو بندوں سے نہ ہو یعنی شکوہ ہو تو صرف اللہ سے اِنَّمَا أَشْكُبَتِّ وَحُزْنِ اِلَى اللَّهِ ہر راہ چلتے بندے کو پکڑ کے کھڑے ہو جانا اور اس کو کہنا میرے پاؤں میں درد ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں کیا کریں گے وہ بچارے سوائے اس کے کہ سن کے بیزار ہوں ہر کوئی تو ہماری مدد نہیں کر سکتا تو اس سے بہتر ہے کہ کیا کریں اتنی دیر میں دعا کر لیں جب دل چاہے نا کہ اپنی ہائے ہائے کسی کو سنائیں اور کوئی ملے بھی نہ سننے والا فوراں اللہ سے باتیں شروع کر دیں اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں ہاں دکھ تکلیف اس کو بتانی چاہیے کہ جو آپ کو کوئی حل بتائے مثلا ڈاکٹر کو بتائیں تو وہ آپ کو کوئی علاج بتائیں یا کسی ایسے دوست کو بتائیں کہ جو آپ کو اچھی نصیحت کرے اور آپ کو فکس کر دے اور جس کی بات آپ سننے لیکن ہر اہرے خیرے کو یہ باتیں سنانا ہر مجلس میں اپنے بیماریوں کے کس سے کھول بیٹنا اور ہر وقت تکلیفوں کا ذکر کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں اچھا اخلاق نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ کوئی سنے گا تو سوچے گا کوئی گناہ کیا ہوگا تو یہ شامت آئی نا کوئی سنے گا تو ترس کھائے گا آئے بچارہ کوئی سنے گا تو کچھ اور کرے حاصل کیا کچھ بھی نہیں ہوگا تو سبر الجمیل کیا ہے کہ انسان اس کو برداشت کر کے اللہ سے دعا کرے ڈاکٹر سے جا کے اور وہ شکوے کے طور پر نہیں بتائے گا وہاں وہ کس طرح بتائے گا ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لئے شکوہ کرنا اور ہوتا ہے اور مسئلے کا حل چاہنا اور ہے دونوں کی ٹون میں بھی فرق ہوتا ہے پھر اسی طرح انبیاء کی صفت وَاسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْقِفْلِ کُلُّم مِنَ السَّابِرِينَ سب صبر کرنے والے تھے ایوب علیہ السلام وہ تو ہیں ہی صبر کی مثال پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دعا کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ دعا کرتے تھے یا اللہ تیرے ہی لئے ہے تعریف تیری ہی بارگاہ میں ہے ہماری شکایت تیرے ساتھ ہی ہم مدد چاہتے ہیں تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں اور تجھ پر ہی ہمارا توقل ہے جب دکھ درد ہو تو اس دعا کو آپ دہرائیں تو آپ دیکھیں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اللہ کی تعریف بھی یعنی شکر ادا کرتا ہے انسان دکھ کے موقع پر بھی شکایت بھی اللہ سے مدد بھی اللہ سے توقل بھی اللہ پر تو انسان خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جس کے پاس میں گیا ہوں وہ ساری طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے وہاں سے کوئی محروم نہیں رہتا اور ہم بندوں کے پاس جاتے ہیں ان بچاروں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کچھ دے بھی نہیں سکتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پر گئے اگرچہ سند اس کی کچھ ضعیف ہے لیکن وہ دعا بہت مشہور ہے اور الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اللہم ایلیک اشکو دعف قوتي وقل تحیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستدعفین انت ربی اللہم الی من تکلنی الی بعید یتجہمونی ام الی عدو من لکته امری ان لم یكن بک غدب علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہے اوسع لي عوض بنور وجہکا لذی اشرقت الظلمات له وصلحا علیہ امر الدنیا والاخرہ ان ینزل بی سختک او یحل علی غدبک لکل غنہ حتی تردہ دوسری روایت میں آتا لکل عطبع حتی تردہ اس دعا کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان ایک دفعہ اگر غم کی حالت ہے اس کو پڑھتا ہے تو یقینی طور پر اس کی انٹنسٹی کم ہوتی ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے کمزور ہونے کی یعنی میری طاقت بہت کم ہے اپنی تدبیر کی کمی کی کہ میں تو پلاننگ بھی نہیں کر سکتا اپنے مسائل کے حل کے لیے اور لوگوں کے سامنے میری اہمیت نہ ہونے کی یعنی ایسا وقت بھی آتا ہے نا کہ جب لوگ آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے تو اس سے بھی انسان بڑا دکھی رہتا ہے تو کمزوروں کا رب ہے میرا بھی رب ہے یا اللہ تو مجھے کس کے سپورت کرتا ہے ایسے آدمی کی طرف جو مجھ کو ظلم کر رہے یا ایسے دشمن کے سپورت کرتا ہے جس کو تُو نے میرے معاملے کا اختیار دے دیا یا اللہ اگر تُو مجھ پر ناراض نہیں تو پھر مجھے پرواہ نہیں کہ کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے ان تکلیفوں کی جو مجھے پہنچ رہی ہیں یا اللہ تیری آفیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے یعنی ان میں تُو مجھے ڈھاپ دے میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس کی بناہ پر اندھیرے منور ہوتے ہیں روشن ہوتے ہیں اور اس نور کی بناہ پر دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہوتا ہے اور یہ کہ میرے اوپر تیری ناراضگی واقع ہو یا میرے اوپر تیرا غزب واقع ہو اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں تُو بے پرواہ اور بے نیاز ہے یہاں تک کہ تُو راضی ہو جائے یا یا اللہ تجھے ناراض ہونے کا حق ہے یہاں تک کہ تُو راضی ہو جائے یعنی تو ناراض ہونا چاہے تو ہو سکتا لیکن میں کیا چاہوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے کیونکہ اللہ راضی ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی مشکل مشکل ہی نہیں عمر بن خطاب صبح کی نماز میں یہ تلاوت کرتے تھے انما اشکو بثی وحزنی اللہ حتیٰ کہ ان کے رونے کی آواز پچھلی صفوں تک جاتی تھی یعنی ساتھ یہ تلاوت کرتے اور ساتھ اونچا اونچا روتے تھے اور روتے ہوئے تلاوت کرتے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز پیچھے جاتی اب وہ اللہ سے شکوا کر رہے ہوتے تھے بندوں سے نہیں بندوں کو اپنے دکھ نہیں سناتے تھے پھر اسی طرح امام احمد پر جب موت کا وقت آیا نزہ کا وقت تھا تو اس میں انہیں ایک بات سنائی گئی کہ تاؤس رحمت اللہ علیہ مریض کی ہائے ہائے کو ناپسند کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ مخلوق کی طرف شکایت ہے یعنی بندہ مخلوق سے شکایت کر رہا ہے تو امام احمد یہ سن کر نہیں روئے یعنی ہائے ہائے نہیں کی یہاں تک کہ فوت ہو گئے یعنی وہ بیماری جو ان پر تھی اس میں انہوں نے ہائے ہائے نہیں کی اپنی ہائے کو بھی کنٹرول کیا تو یہ ہے صبر پھر اسی طرح امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شکایت کرنے والا اپنی زبان سے اس چیز کو زائل کرنے کی طلب کرتا ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے یعنی ہائے ہائے کیوں مچاتا ہے انسان کہ مشکل دور ہو یا اس چیز کا حصول چاہتا ہے جو اس کو فائدہ دے اور بندے کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے مخلوق سے نہ مانگے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَوَّا إِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ جب تم فارغ ہو تو عبادت میں جت جاؤ اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِن بِاللَّهِ جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگ کے اپنی زندگی کی دکھوں اور تکلیفوں کی مدافعت کرے تو اللہ تعالی اسے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی یہ نہیں ہوتا کیونکہ چھپر پھاڑ کے پر نیچے چیز پھینک دیتا ہے وہ ایسے اسباب اور وسائل پیدا کر دیتا ہے وہ بندوں کے دلوں میں آپ کے لئے رحم پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خود آپ کے لئے مدد کو آ جاتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ شیر ہوتے ہیں آپ کو ستانے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو بجاہ لانے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرے اور جو ممنوع ہے اس کو ترک کرے اس چیز پر صبر کرے جو اس کو تکلیف فہنچی ہے اس فیصلے کے مطابق جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا پہلی چیز تقوی سے تعلق رکھتی ہے دوسری صبر سے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا یہ دو ہتھیار ایسے ہیں جس سے دشمن کی چالے سازش سے نقصان نہیں دیتی ہم ہر وقت خوف کرتے ہیں وہ پتہ نہیں میرے خلاف کیا کرے گا وہ فلان کیا کرے گا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر ہمارے اندر صبر ہے اور اللہ کا ڈر ہے ہم خود گناہوں سے بچ رہے ہیں اسی طرح اللہ کی مدد کیسے آتی ہے بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ ہَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافِ مِّنَ الْمَلَائِكَتِ مُسَوِّمِينَ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو وہ آئیں گے اپنے جوش سے یہ تمہاری مدد کر رہا ہے تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ جو نشان زدہ ہیں لیکن یہ مدد کب آئے گی جب تمہارے اندر کیا کوالٹیز ہوں گی صبر اور تقوی اور ہمارے اندر کمی کس چیز کی ہے ان دونوں چیزوں کی کوئی ہمارے ساتھ ذرا سی زیادتی کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے اچھا بعض وقت ہم دوسرے کا نکتہ نظر بھی نہیں سنتے کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے حالانکہ وہ بعض وقت بالکل جنرلی ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ بے سبری میں غلط باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے غلط ریاکشنز ہو جاتے ہیں بعض وقت ہماری ازمشنز ہوتی ہیں اور شیطان انسان کو کہاں سے کہاں ہلاکت کی وادی میں جاگراتا ہے جب انسان صبر کر لیتا ہے تو دراصل شیطان کا دروازہ بند کر دیتا ہے کہ تمہارے لئے آنے کا رستہ نہیں ہے بے سبری ہوتی ہے تو فوراں انسان مو سے کو غلط بات نکال دیتا ہے کسی اور سے جا کے شکایت کر دیتا ہے وہ آگے اور بڑکا دیتا ہے آگ کو کرتے 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 ایک بے وجہ کی بات ایک بہت بڑا فساد بن جاتی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تم ضرور با ضرور آزمائے جاؤگے کس کس تیز میں مال میں بھی اور جان میں بھی مال اور جان دونوں میں آزمائشیں آئیں گی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا اہلِ کتاب اور مشرقین سے تم عذیت دینے والی باتیں سنوگے بہت کچھ سنوگے بہت نیگٹیو پروپیگنڈا ہوگا اب کرنا کیا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم صبر کروگے اور تقوی اختیار کروگے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے لیکن اس کا فائدہ بہت زبردست ہوگا وہ چیزیں جو تمہارے خلاف جا رہی ہیں وہ تمہارے حق میں ہو جائیں گی اور کوئی تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا اللہ کی مدد ضرور آئے گی لیکن اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے کیا ضروری ہے پہلے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں اگر ہم تبدیل نہیں ہوئے باہر کے حالات نہیں ہو سکتے نہ دنیا میں تبدیلی ہوگی نہ آخرت کے انجام میں تبدیلی ہوگی پھر اسی طرح بہت سے نشانیوں پر غور و فکر بھی سبر کے ساتھ ہوتا ہے بہترین انجام کی بشارت ہے برائی کو اچھائی سے دور کرنا جو ہے یہ ہے سبر ان کے لئے اچھا گھر آخرت کا اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ کیا دعائیں ہیں سبر کی؟ رَبَّنَا اَفْرِغَ لَيْنَا سبرًا وَتَوَفَّنَا مسلمین الْقَافِرِينَ اور اسی طرح اللَّهُمَّ وَجَعَلْ لِي سَبُورًا وَجَعَلْ لِي شَكُورًا سبر و شکر ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں جو شاکر ہوتا وہ سابر بھی ہوتا ہے جو شاکر نہیں ہوتا وہ سابر نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا سبر سے متعلق جی اسلام علیکم جب میں سن رہی تھی پورا لیکچر تو میں اپنی لائف کو پیچھے سا سارا دیکھ کر ہی تھی اور میں ملتا ان لوگوں میں سے تھی جو نے کم از کم ٹو ٹو ٹری ائرز تک سائیکیٹریس کے پاس اپنا ٹائم زایا کیا صرف اس وجہ سے صرف اس پوائنٹ پہ کہ میں نے کبھی سبر نہیں کیا تھا چھوٹی سے چھوٹی بات پہ گھر والوں کے ساتھ نیگیٹیو ریاکشنز اور اس طریقے سے اور وہ چیز اتنی بڑی اتنی بڑی کہ وہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم جو ہے سائیکو کیس من گئی ہو ٹوٹلی نا اور اب میں نوٹس وہی کہتے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ ہاں صرف ایک پوائنٹ نہیں تھا کہ میں سبر نہیں کرتی تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر دینا میری سٹیڈیز کے ٹوئیئرز بہت اہم پوائنٹ ہیں انہوں نے بتایا کیونکہ جب انسان سبر نہیں کرتا تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا کہ مسئلہ کہیں ختم ہو کیونکہ وہ اس کو آزادی مل جاتی ہے اور سوری تو سے عموماً سیکیٹریس وہ سبر نہیں سکھاتے وہ بے سبری سکھاتے ہیں جو کہہ نہ کہہ دو بولو ہاں وہ اکثر میں فادر کو یہ بتایا ان کی ایک نفس ہے جو بہت ویک ہے تو اس وجہ سے ان کو سپیشل پروٹوکول دیا جائے تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا نفس اور موٹا ہوتا جاتا اور وہ زیادہ میں کہتی تھی اب تو میں سپیشل ہوں خبردار کسی نے مجھے کچھ بولا یا کچھ کہا تو جو ہے مجھے نہیں کچھ بھی گیا بس وہ اس سے بے لگام ہوتے ہوتے اور میں نے اپنی لائف میں اتنا لاز کیا اتنا لاز کیا کہ میں اب سوچتی ہوں کہ شاید میں بہت کچھ اس ٹائم پر اویل کر سکتی تھی الحمدللہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو میرے لئے بہت زیادہ پرابیم کا باعث بن رہا ہے وہ چیزیں اور وہ ٹرینکولائزرز اور وہ سارا دن سوتے رہنا اور اپنی بہت قیمتی زندگی کو میں نے صرف اس وجہ سے ضائع کیا کہ میں سبر نہیں کر سکی اور الحمدللہ جب سے اس حیبٹ کو اپنے اندر میں لے کیا ہی ہوں کہ میں سبر کر سکوں اور یہ ہو تو الحمدللہ بہت سے چیزیں پوزیٹیف چینج آئے گی میری شادی ہوئی بھی ہے دو سال ہوئے ہیں اور دو سال میں میں نے اپنے پیرنس کے کہنے کے مطابق بہت صبر کیا وہ کہتے تھے ادھر کی باتیں گھر آکے نہ بتایا کرو سپیشلی کیونکہ میری شادی میری پوپو کے گھر ہوئی بھی ہے الحمدللہ وہ بہت اچھی ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی جو تکلیف دیتی ہے اب میں اید پر اپنے پیرنس کے گھر گئی تو کچھ باتوں کا میں نے ذکر کیا ان سے جس پر میری ابو نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو میں ان سے بات کروں اس بات کا میں نے کہا نہیں ہرگز نہیں آپ بالکل نہ کریں یہ تو اور چیز کو اگریویٹ کرتے گی تو انہوں نے کہا پھر تم کیا چاہتی ہو تو میں نے کہا بس آپ جس ہیر می آؤٹ آپ سن لیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ زینب ناشکری نہ کرو اور میں اپنے فادر کے بہت کلوز ہوں اور ان کے یہ لفظ سننا اور جج ہونا کہ انہوں نے سمجھا کہ میں سمجھتی تھی میں نے دو سال اتنا سبر کیا ہے میں اتنی اچھی بیٹی ہوں میں اتنی سبر والی ہوں میرے لئے بہت تکلیف دے تھی لیکن انہوں نے پھر مجھے بیٹھ کے سمجھایا اور ایک باپ کی شفقت تھی جس میں بتایا کہ سبر اور ایک میرے خالق کی شفقت ہے میرے نبی کی کہ اس حدیث میں اور ان آیات سے مطلب آپ کو واقعی پتہ لگتا ہے کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے نا جو آپ کے لئے دنیا اور آخریت کی بھلائی چاہتا ہے وہ آپ کو سبر کی ہی تلقین کرتا ہے کیونکہ محبت صرف اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ انسان دوسرے کی مرضی کے مطابق ہر کام کرے یہ بھی محبت کا حصہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح کے لئے کبھی اس کو کڑوی دوا بھی دے جی ابھی جیسے ہم نے ایک آیت دیکھی نا ان اللہ ما صابرین زندگی کے میں نے بہت مشکل حالات میں صبر صرف اس آیت سے کیا کہ اللہ نے قرآن میں کسی بھی گروہ کے ساتھ ہونے کی بات نہیں کی لیکن قرآن میں کہا کہ ان اللہ ما صابرین کہ اللہ ساتھ ہے اور اس آیت نے مجھے اتنی زیادہ سٹرنٹ دی کہ میں اس کا اپنی لائف میں اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہی ایک آیت ہے جس نے مجھے اتنی سٹرنٹ دی کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ تعالی نے کسی کے ساتھ انہیں کہا قرآن میں اس طرح سے اوپن لی ذکر نہیں کیا لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں تو میں آپ سب سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالی کا اپنے ساتھ فیل کریں نا تو ہر بات پہ ہمارے لئے سٹینڈ کرنا اور وہ طاقت اندر سے آتی ہے ابھی جیسے روم میں میرے پاؤں پہ کسی نے اتنی زور سے چوٹ لگائی اتنی زور سے کہ میرے آنکھوں میں آنسو آگئے لیکن اس وقت بھی میرے نا موں سے وہی بات نکلی کہ انہا لیلہ اور یہ بات پہلے نہیں تھی پہلے میں اتنا غصہ کرتی تھی جیسے استاذہ بتا رہی تھی نا کہ اگر آپ کو کوئی ڈسٹرپ کر دیں میں اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتی تھی کہ مجھے کسی نے کیوں تانگ کیا اور اب الحمدللہ جب یہ پتا چلا جیسے دورہ قرآن میں میں جب بھی آیت سبر کی آتی تھی میرے اندر ایسے خوشی اور سکون آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے رحمت رکھی ہے سبر میں الحمدللہ جی السلام علیکم میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب سے میں یہاں پیائی ہوں یہاں آنے سے پہلے سندگی گلتی ہے اور اوپر سے میں اتنا غصہ اس بندے پہ نکال رہی ہوتی تھی اور ایک قسم کا مجھے احتیار بھی تھا اور میں نکال بھی لیتی تھی پچھنے دنوں گلتی بھی میری تھی اور مجھے کسی سے اتنی ڈانٹ پڑھ رہی تھی اور اتنے آنسوں میرے نکل رہے تھے پس نکل رہے تھے اور میں اگر سے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اور میں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اِنَّ اللَّهَ حَمَا صَابِرِ دل میں میں یہ آج سا اسلام پڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی تو تب میں نے فیل کیا کہ اب مجھ میں صبر آگیا آگے بھی کوشش کریں ابھی چھوٹے ایک بچی ہے وہ بھی مجھے بہت تنگ کرتی ہے تو ابھی میں وہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ مجھ میں صبر آئے تو الحمدللہ اب بہت چینج ہو گیا بس مسلسل اپنا احتساب ضروری ہے کہ کس موقع پہ میں نے کیا 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 کرنا چاہیے تھا اور آئندہ کیا کروں گی ایک اور چیز ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم پہلے سے ازیوم کر لیتے ہیں یہ مشکل ہے یہ آسان ہے یہ ایسے ہوئی نہیں سکتا یہ کرنا نہیں چاہیے تو وہ جو ہماری غلط قسم کی ازمشنز ہیں ان سے ہم بہت خسارے میں رہتے ہیں جب بھی دل میں یہ خیال ہے نہیں کہ تم نہیں یہ کر سکتی تو کہا کرے لیٹ می ٹرائے میں کر سکتی ہوں میں کروں گی تم نہیں روزہ رکھ سکتی اتنی کمزور سی جان ہو تم کھڑی نہیں ہو سکتی ترابی میں تم اتنے لمبا سکتی نہیں کر سکتی نہیں لیٹ می ٹرائے مرتی نہیں ہو میں ایک دبا کر کے تو دیکھوں تو آپ جب اپنے آپ کو مجبور کریں گے کہ نہیں کرنا یہ تو پھر آپ دیکھیں گے ہونے بھی لگ جائے گا انشاءاللہ پھر آسانی بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کرنے کے لئے آپ اس سارے آج کی جتنی بھی بات ہوئی جیسے انہوں نے جو باتیں کی بیج میں کہ یہ آیت انہوں نے پکڑ لی کہ ان اللہ ہم آس سابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ چیز ان کو ایک دم تھندک پہنچاتی آپ بھی اپنے لئے کوئی ایک حدیث کا حصہ یا آیت کا حصہ یا کوئی ٹپ یا کوئی بات پکڑ لیجے ٹھیک ہے نیکس کلاس جب ہوگی اس میں جب میں پوچھوں گی کہ کر کے کیا ہیں آپ نے اپنا لاغ رکھنا ہے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ کیا سیچویشنز پیش آئیں اور اس پر کیا کیا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر کہاں سے اصلاح ہوئی ٹھیک ہے نا کیا کہ علم کس کے لئے عمل کے لئے اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کس میں نقص ہوگا ایمان میں نقص ہوگا اور اگر ایمان ناقص ہوگا تو کیا ہوگا آخرت کے مرحلے مشکل ہیں چلیے آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و عطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ